لگتار میرے دو ایسل ہو گئے جو ایک ٹریڈ میں کمایا تھا وہ دو ایسل میں ڈیوائیڈ کر کے لاؤس کر چکے ہیں ٹھیک خیر کوئی بات نہیں اپریل کا میرے تین ہی ایسل ہوئی ہے تو ایسی ویسی بات نہیں دو ہوئی ہیں یا تین ہوئی ہیں دو تو ہوئی ہیں نا جسے کا کنفرن تو بات کرتے ہیں نیو سیچویشن کا مطابق کرنٹ سیچویشن میں اگر آپ مارکٹ کو دیکھیں ہیں چون ٹائم فریم میں آپ کو پتے ہیں میں نارمالی کون سے ٹائم فریم ریوز کرتا ہوں ایم ثورٹی جو کہ میرا فیوریٹ ہے سیئے میرا فیوریٹ سکیلپنگ سکیلپنگ کے لیے نا انٹرڈے کے لیے یہ میرا فیوریٹ ہے اچھا یہ پہ دیکھیں ہو ہو تھوڑی ہالت لگ گئی اچھا یہ تقریبا نا کیا ٹائم ہو گیا تقریبا ہو گئے ہیں مدلہ انیس منٹ ہو گیا مدلو گیاری منٹ بات کینڈل کلوز ہو جائے گا اور یہ کینڈل اگر اگر ہم ٹرین لائن سے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو ہم تھرٹی میں تو ایک قسم کا بریک آؤٹ ہو چکا ہو گا صرف ری ٹیسٹ رہ جائے گا بریک آؤٹ ہو چکا ہو گا مگر میں آج آپ کو ایم تھرٹی نہیں کہتا ٹھیک ہے بے شک ایم تھرٹی یوز کرنا تو بے شک کریں ورنہ ایچ وان جو ہے وہ بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایم تھرٹی کلوز ہو جائے گی اس کے بعد ہم ری ٹیسٹ کینڈل ویٹ کریں گے وہ ری ٹیسٹ کینڈل کیا پتہ اگلی ہی ہم تھرٹی ہو تو بات تو ہی آ جاتی ہے کہ دو ہم تھرٹی کنڈل چاہیے ٹھیک ہے تو ایک گھنٹے والے بریک آؤٹ دیکھ لیں تو بات وہاں پہ کلیر ہو جائے گی نا تو دیکھیں ایک ہائی لگا ہوا تھا مارکٹ کا یہاں پہ صحیح ہے یہ میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں صرف کلر میں بتاؤں گا کون سا ریڈ لگا دیتا ہوں کہ ریڈ کلر کی ایک جاں پہ میں نے ہوریزنٹل لائن لگائی ہے تو یہ ایک ہائی لگا ہوا ہے مارکٹ کا ٹھیک ہے اور یہ ہائی بریک ہوا آج آج کا ہائی بریک ہو گیا ٹھیک ہے مدلو جو اس سے پچھلا ہائی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بریک کر کے مارکٹ نیو ہائی لگائی ہے صحیح ہے اور اس ہائی کو بریک کر کے اوپر گئی اور پھر واپس ٹرینڈ لائن کیونکہ ایک ٹرینڈ میں جا رہی تھی پر اپر ایک ٹرینڈ تھا بائن کا ٹھیک ہے اب اس ٹرینڈ سے مارکٹ آؤٹ ہو رہی ہے ٹرینڈ کو وہ مطلب ریورسل بن رہا ہے جہاں پر مارکٹ ریٹرن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہا ہے اگر ایچ ون کینڈل جہاں سے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تقریباً یہ انیس سو چھے مطلب فار ایک زیادہ انیس سو پانچ چھے کے بیچ اگر مارکٹ کلوز ہو جاتی ہے انیس سو پانچ چھے کے ایرے میں اگر مارکٹ کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر تقریباً آپ کو پتا ہے مارکٹ کا سیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ویسے تو بہت سے لوگوں نے سمارٹ منی کے مطابق جن لوگوں نے سیلنگ کی وہ تو میرے انداز سے انیس سو انیس بیس کے ایرے میں کی ہوگی جو سمارٹ منی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے وہاں سے آرڈر بلاک تھا وہاں آرڈر بلاک سے انہوں نے پراپر سیلنگ کر کے ڈاؤن کی طرف ہے ٹھیک ہے اور جو ٹیکنیکلی ٹریڈر ہیں جو کہ سمارٹ منی یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے اپنا سپورٹ سٹنز یوز کرتے ہیں ٹرین لائن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ریلیٹر پیٹرن یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ویٹ میں ہے ٹھیک ہے بے شک یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریزیسٹنس بھی تھی مگر اس کو ریزیسٹنس کو اتنی اپورٹنس نہیں ہم دے سکتے تھے ٹھیک ہے مگر یہ جو ایریا ٹرین لائن ہے نا ٹرین لائن اب بریک ہو رہی ہے اور یہ اگر یہ ٹرین لائن کہاں پہ ہے انیس سو نو پہ اگر انیس سو نو سے نیچے مطلب انیس سو آٹھ پہ ایک کینڈل کلوز جاتی ہے ایچ وان کی کیونکہ ٹرین لائن تو پھر کلیر ہو جائے گی بریک آؤٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کریں گے سیلنگ کیونکہ آپ کے پاس بریک آؤٹ ہو چکا ہوگا اور اگر آپ کو ری ٹیسٹ چاہیے ہوگا تو ایم تھرٹی میں آکے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ری ٹیسٹ کینڈل بھی مل چکی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ تقریبا ری ٹیسٹ کینڈل بھی آپ کو اس صورت میں مل جائے گی ابھی دیکھیں حتیٰ کہ 11 منٹ بعد اگر میں دیکھوں تو یہ کینڈل کلوز جاتی کی مطلب اس کے بعد ہم سیلنگ کر سکتے ہیں ایم تھرٹی کی ٹائم فرائم کا مطابق ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ایم تھرٹی کو یوز کر کے سیلنگ کرنی ہے یا ایچ وان کو یوز کر کے سیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ایچ وان میں آپ کو لیٹ کنفرمیشن ملے گی اور ایم تھرٹی میں جلدی مل جائے گی صحیح ہے بریک آؤٹ میں کہتا ہوں کہ ایم ایچ وان میں دیکھیں کیوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب مارکٹ بریک کرتی ہے سوری اس کو چھوڑتے ہیں ادھر یہ اس کو یوز کر لیتے ہیں کہ جب مارکٹ بریک کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے یہاں سے ایم تھرٹی میں بریک کرتی ہے اور نیکسٹ ایم تھرٹی میں یہاں اوپر آ چکے ہوتی ہے مطلب ٹرنڈ لائن سے بھی اوپر آ کر کلوزنگ دے رہی ہوتی ہے آپ کے تو یار فیک بریک آؤٹ ہوئے وہ فیک نہیں ہوتا کیوں ایچ وان تو وہی چاڑ رہی ہے نا وہ ایسے آتی ہے پھر اوپر جا کے یہاں پر کلوزنگ دے رہی ہے ٹھیک ہے ایچ وان تو وہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایچ وان ٹائم فریم ہے اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بریک آؤٹ ہوا ہی نہیں ہوگا بریک آؤٹ کنفرم ہی نہیں ہوگا تو بیسٹ یہ ہی نہیں ہے کہ آپ ٹائم فریم ہی وہی دیکھیں جس میں آپ کو کم 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 اچھی مطلب پوزیشن تو مل جائے صحیح ہے تو میں اس کے لئے یہی کہوں گا کہ ایچ وان کی بریک آؤٹ کا ویٹ کریں جب ایچ وان دیکھیں یہ دیکھیں اوپر کی طرف چلے گی ابھی میں جا کے امتھولٹی میں جا کے دیکھوں گا تو یہ بریک آؤٹ کینسل ہو چکا ہے صحیح ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایچ وان کے بریک آؤٹ کو ویٹ کریں اگر ایچ وان کینڈل نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو پھر تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے اگر نہیں کلوز ہوتی تو میرا جو ایڈیا ہے کہ مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ یہیں سے انی سو اٹھائیس کی طرف موو کر لے گی ٹھیک ہے وہاں سے میبھی یہاں آئے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر انی سو پچاس کی طرف پراپر مارکٹ ٹرینڈ بناتی ہو پر چلے جائے گی مگر جیس طرح کی سیچوشن چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ فیل ہو رہا ہے کہ مارکٹ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے مارکٹ کو تھوڑا رہمانا چاہیے کہ اس کو یہاں تک تو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک آنا چاہیے اور یہاں سے جب آئے تو یہاں تک واپس ریٹارن ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو ٹریڈے بنیں گی ٹھیک ہے میں ہم دو ٹریڈوں کا ڈیفائن کروں گا آج ٹھیک ہے کہ آپ دو ٹریڈے کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلی ٹریڈ لے گا تو اس کے لیے دوسری ٹریڈ میرے اندر سے بیسٹ رہ جائے گی صحیح ہے کہ اگر آپ کو اچھوان کے بریک آؤٹ مل جاتا ہے یہاں پہ نیچے کینڈل کلوز جاتی ہے اور آپ سیل کرتے ہو تو آپ کو لازم بات ہے جو پریویس کینڈل ہے ایک ہوتی ہے بریک آؤٹ کینڈل بریک آؤٹ کینڈل سے پریویس کینڈل جوتی ہے اس کا ہائی جو ہے وہ آپ کا سٹاپ لاز ہوگا مطلب یہ اگر فرزم کینڈل بلیک کر رہی ہے تو اس کا پریویس ہائی جو لگا ہوئے پریویس کینڈل کا انیسو بیس اس طرح تو ایک ڈالر مطلب ہٹا کر انیسو اکیس آپ کا ایسل بن جائے گا ٹھیک ہے انیس سو اکیس آپ کا ایسل بن جائے گا اور انٹرپورنٹ تو آپ بریک آؤٹ پہ دیکھو گی بریک آؤٹ کہاں پہ ہوتا ہے انیسو سات پہ ہوتا ہے انیسو آٹھ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کس پہ ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ تو ان فیچر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ٹی پی کی تو اس کے لئے ٹی پی آپ کا کم از کم بھی نہ دیکھیں وان ریشو وان کے مطابق بھی دیکھیں تو میرے نظر فارغ زمل انیس سو سات کو ہوتا ہے تیرے چودہ ڈالر بنتے تو اس کے مطابق آپ کا ٹی پی جو بنتا ہے وہ اٹھارہ سو چورانوے کے قریب جا کے بنتا ہے تو آپ کوشش کریں یہی ٹی پی رکھیں چاہے بریک آؤٹ جہاں مرضی ہو آپ کا ٹی پی یہ ہونا چاہیے اگر سیکنڈ ٹی پی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پیٹرن ایسا ہے کہ وہ میرے انساب سے ایسے در آ کے ایسے ہو سکتا ہے پیٹرن ایسا بنا ہوا ہے اس پیٹرن کے مطابق مارکٹ جسٹ ریٹسٹ کرنے کے لئے آتی ہے جانا اس نے بائی ہوتا ہے جو ابھی کرنٹ سیچوشن میں پیٹرن بنا ہوا ہے یہ والا وہ یہاں تک تو لازمی آتی ہے یہاں سوپر قسمت ہوتی ہے کہ چلی جائے تو مطلب جانا تک مارکٹ نے ہائی لگایا ہوتا ہے وہاں تک ڈیٹرن واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی سیچوشن میں اگر فاری نمبر آپ سیکنڈ ٹی پی رکھیں گے تو وہ زیادہ زیادہ آپ رکھیں اٹھارہ سو چوراسی تک ٹھیک ہے ملو ٹین ڈالر اور ڈاؤن اپنا ٹی پی ٹو رکھ سکتے ہیں ادر وائی اس سے ڈاؤن کا میں آپ کو نہیں کہتا صحیح ہے اچھا بات کرتے ہیں کس سیکنڈ ٹریڈ کی یہ تو مطلب سیلنگ ٹریڈ تھی تقریباً آپ سمجھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب بات کرتا ہوں سیکنڈ ٹریڈ کی سیکنڈ ٹریڈ میں آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مارکٹ میں آپ کا جو لو ہوگا ٹھیک ہے لو ہے تقریباً انیس سو اٹھار سو باتر کا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ایسیل ہوگا وہ آپ کا ایسیل جو ہوگا وہ اٹھارہ سو ستر ہوگا اٹھارہ سو ستر کے ایسیل کے ساتھ آپ انٹری پوائنٹ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ کہاں سے آپ نے انٹری لینی ہے میں آپ کو بیسٹ ایریا بتاؤں گا کہ آپ کوشش کریں اٹھارہ سو پچاسی سے نائنٹی کے بیچ ایریا جو ہے لے لیں عمومن ایسی بھی ہوتا ہے نائنٹی وان لگ کی مارکٹ واپس چل جاتی ہے مگر یہ ایریا ہے میرے نظر میں کہ یہ ایریا ایک بیسٹ ایریا ہے جو کہ آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے یہ میں کرنٹ سیچویشن میں مارکٹ کی کرنٹ سیچویشن میں ویسے بریک آؤٹ بھی اچھا ہو رہا ہے کہ کرنٹ سیچویشن میں مارکٹ کی آپ کو اس سیچویشن میں دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو دو ٹریڈ کا مطلب ایڈیا دے رہا ہوں کہ یہ دو ٹریڈ ویلٹ ٹریڈ ہے ان کو ان ویلٹ ٹریڈ میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایٹی پرسنٹ ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 98% باقیدہ ٹیکنیکل انیلسز کے مطابق ویلڈ ہیں ٹھیک ہے 2% چانس ہیں کہ ہمارے انیلسز رونگ چلے جائیں اور ہمارا ایسل ہٹ ہو جائے ٹھیک ہے میرے دو ایسل ہوئے تھے تو آپ کے سامنے دو ٹریڈے رکھیں پراپر ویٹ کیا ویڈیو نہیں بنا پایا ٹھیک ہے مگر ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو دو ٹریڈز دیکھ جا رہا ہوں بے شک وہ آج ایکٹیو ہو جائیں بے شک وہ منڈے ہو جائیں ٹھیک ہے وہ قسمت پہ ہاں اگر مارکٹ کا بریک آوڈ نہیں ہوتا تو یہ دونوں ٹریڈیں انویلڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہاں اگر ایک اور سیچوشن بھی ہے کہ اگر بریک آوڈ نہیں ہوتا اور مارکٹ اس ٹرنڈ لائن کو فالو کرتی رہتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جا کہ یہ ٹرنڈ لائن ضرور بریک ہوگی ٹھیک ہے اگر مارکٹ ایسا نہیں کرتی اور مارکٹ ایسے 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 جاتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے تو اس نے بریک آوڈ کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو جب بھی بریک آوڈ ہوگا تب ہی ٹریڈ بن جائی مگر اس کے لئے بائنگ کی ٹریڈ جو ہوگی وہ کینسل ہو چکے ہوگی اگر یہاں سے بریک آوڈ ہوتا ہے تو پھر تو بائنگ ویلڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر اٹھائیس سے بریک آوڈ ہوتا ہے تب بھی بائنگ ویلڈ ہے مگر اس کے اوپر کہیں جا کے اگر بریک آوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بائنگ جو ہوگی جو میں یہاں سے تقریبا اس ایریے سے دے رہا ہوں وہ انویلڈ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے دونوں کے سٹاپ لاس دیئے انٹری پونٹ نہیں دیئے انٹری پونٹ بلکہ ایک بائنگ کا بتایا ہے کہ میرے ایڈیا کے مطابق یہ ایڈیا بیسٹ ہے بائنگ کے لئے تو آپ کی مرضی ہے بائنگ کہاں سے کرتے ہو ٹھیک ہے اور باقی آپ کو میں نے سیلنگ جو ہوتی اس کا بھی آپ کو ڈریک بتایا ہے کہ جیسے ہی بریک آوڈ ملے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ جیسے ہی بریک آوڈ ملے ابھی یہ دیکھیں اس نے بریک آوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر بریک آوڈ ہو نہیں رہا ابھی میں ام تھرٹی میں جاتا ہوں کینڈل تو کلوز ہونے میں ایک منٹ رہ گئے ٹھیک ہے اب ام تھرٹی میں جاتا ہوں یہاں پہ تھوڑے سے ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں نا بے اوصلے لوگ بھی وہ بہت جلدی ٹریڈ پہ کرتے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک منٹ کے بعد یہاں پہ کینڈل کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میرا ایڈیا ہے کہ اگر نیکسٹ کینڈل ایسے اوپر جاتی ہے اور یہاں ٹچ کر کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ٹریڈ بن جائے گی ایم تھرٹی کے مطابق صحیح مگر یہ ہے نا کہ یہ سیریہ کو دیکھو یہ انیس سو ساتھ اس نے اپنی سپورٹ بنا لی ہے اس کو توڑے بھی صحیح اس کے ابھی پھر واپس چلی گی مارکٹ ٹھیک ہے بریک آؤٹ کرتے کرتے واپس چلی گی ہے تو میرے انداز سے یہ گھنٹہ جب انڈ ہوگا تو تب ہی کلیر بریک آؤٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اگلے گھنٹے میں نہیں تو اسی گھنٹے کے انڈ پہ آپ کو شاید کلیر بریک آؤٹ مل جائے بھائی کی افتاری کا بھی ٹائم ہے تو آپ کو آج جمعہ دل وعدہ مبارک ہو بھائی کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں خدا حافظ